بسم اللہ الرحمن الرحیم بطخ کے بچے جب انڈو سے نکلتے ہیں تو اول اول جیل میں بطخ کے اوپر سوار اترتے ہیں بطخ ان کو لے کر تیرتی ہے چند دن بعد اچانک ایک دن بطخ اپنے بطن جٹکتی ہے بچے پانی میں گر جاتے ہیں فطرت رہنمائی کرتی ہے بلت کچھ ہی دیر میں ان کو تیراک بنا دیتی ہے فرض کیا بطخ یہ نہ کرے تو کیا ہوگا ہر گزرتے دن بچوں کا وزن بڑھتا چلا جائے گا اور بطخ ان کے وزن سے ہی ڈوب جائے گی یہی حال ہم انسانوں کا ہے ہم اپنے بچوں کو سرد و گرم سے بچاتے بچاتے فطرت کی راہ میں مضاحمت شروع کر دیتے ہیں یہ بول جاتے ہیں کہ جس رب نے ہمارے لیے ان کے تحفظ کی قوت و حمد ودیت کی ہے اسی رب کے ہی یہ بندے ہیں ہم ان کی زندگیوں کو ریمورٹ کنٹرول کی طرح پیرنٹ گائیڈ کنٹرول سے باند دیتے ہیں وقت گزرتا ہے ان کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اور ہم تھک ہار کر ایک دن کوئی ایک قصہ کوئی ایک وجہ پکڑ کر ان کو جٹک کر دور کر دیتے ہیں اچانک بڑا بچہ دنیا کے بزار میں تنہا اپنی ذمہ داری کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے تب اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اعتماد نہیں ہوتا کیونکہ اعتماد لینے کے دور میں ہم نے اپنے خود ساختہ خوف کے پردوں میں ان کو چھپا رکھا ہوتا ہے اپنے بچوں پر اعتماد کریں ان کو زندگی کے بازار کو سمجھنے دیں یاد رکھیں چلنا سکھانے کے لیے انگلی پکڑی جاتی ہے کاندو پر بٹھا کر رکھنے سے وہ چلنا نہیں سکھے گا